اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں ملک و خیریت سے ہوں گے اور جہاں کئیم بھی آپ ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے آمین اور آج کا فلوگ شروع کر رہی ہوں میں تقریباً تین و اجے کا ٹائم میں اور کفی زیادہ بکھری ہوئی چیزیں پڑی ہوئی ہیں ڈائنگ ٹیبل پہ کچھ چیزیں لے کے آئی تھی وہ یہی رکھ دی تو ابھی شام کے لیے جب کھانا کھانا تھا اس سے پہلے میں ساری چیزیں یہاں سے اٹھا لوں گی اور ارنج کر کے رکھ لوں گی کچھ فروٹس لے کے آئی ہوں وہ بھی باسکٹ میں ڈال کے رکھ دوں گی جو مجھے زیادہ پسند ہوتا ہے وہ ہی میں بس فروٹ لے کے آتی ہوں دوسری چیزیں نہیں لے کے آتی جو نہ پسند ہو وہ جو دل چاہ رہا ہوتا وہ ہی لے کے آتی ہوں تو اس دفعہ یہ گریپ فروٹ آئے تو ساتھ ہم سمی آگے تو بس یہی لے کے آئی تھی اور کچھ نہیں اور سب سے پہلے تو میں ساف کر لیتی ہوں دائننگ ٹیبل کی شیٹ کافی زیادہ خراب ہوئی ہوئی تھی تو سب سے پہلے تو میں اس کو ساف کر لوں گی پھر میں کچھ چیزیں جو لے کے آئیں وہ میں آپ کو دکھاتی ہوں کیونکہ صبح کھانا کھایا تو پھر میں ٹیبل ساف ہی کھنگی تو ابھی میں ٹیبل ساف بھی کر لوں گی ساتھ ساتھ ساف بھی ہو جائے گی اور میں آپ کو چیزیں بھی ساری چیزیں ارینج کر کے بھی رکھ لوں گی اور آپ کو دکھاتی ہوں بھی اور آج کا بلوگ بس کلیننگ کا ہی ہوگا مکس ہی ہوگا کبھی کلیننگ کر رہی ہوں کبھی کچھ تو ایسے ہی بس ہوگا موسیقی یہ سویٹ کارن والا ڈبائک لے کے آئی تھی اور ساتھ کچھپ ختم ہوئی تھی آجیم کی وہ بھی لے کے آئی اس کے ساتھ چکن دکھا مسالہ مل گیا یہ فری میں ساتھ مل گیا تو ساتھ میں انڈے لے کے آئیں آجیم میں بس ایک دفعہ لے کے آتی تو کم از کم دس پندرہ دن نہیں جاؤں گی اسی لئے دس پندرہ دن کے ہی میں اکٹھے لے کے آگئی چیلی ساس بھی ساتھ لے کے آئیں اور سویل ساس بھی جو خود کی مسالہ ہوتے ہیں وہ ہم لوگوں نہیں ڈالتے ہیں گھر میں ہی بناتے ہیں تو اس ٹیسٹ کے لئے یہ کفی اچھا رہتا ہے اور جو انڈے ہیں وہ بھی میں جو تھوڑے سے نکال کے دوسرے میں ڈال کے رکھ لوں گی کیونکہ سارا ہی میں نہیں رکھوں گی سپیس کچن میں کم ہوتی کچن میں یہ اب رکھ لیتی ہوں کیونکہ اب موسم چینج ہو رہا ہے تو جس کی وجہ سے خراب اب انڈے تو نہیں ہوتے اسی لئے میں اس میں کچھ ڈال کے رکھ لوں گی کہ جتنے اس میں بارہ اس میں آ چاہیں گے تو میں اس میں یہی ڈال کے تو یہ کچن میں رکھ لوں گی تو دوسرے میں ان کو سیو کر لوں گی فریج میں ان کو میں رکھ دوں گی جب نکال لیں گے تب میں پھر بعد میں ان کو نکال لوں گی اور جو چیزیں ہیں اپنی اپنی جگہ پہ ارینج کر لوں گی یہاں سے اٹھا لوں گی لیکن کوئی شام کا کھانا جو ہے وہ بھی میں ہم نے کھانا ہے اور آج بنا ہوا ہے دال شاول اور یہ ایریا جو ہے وہ بلکل صاف ہو چکا ہے نیٹن کلین ہو چکا ہے سائیڈوں پہ تھوڑی سی چیزیں رہتی جو میں اٹھا لوں گی پیرباد میں ابھی یہ ڈائننگ روم جو ہے وہ نیٹن کلین ہو چکا ہے اور ابھی بس میں کھانا لگاتی ہوں یوسف کے لیے یوسف آ چکے ہیں اور اتنی دیر میں میں ان کے لیے صلاحات میں صرف یہ کیرہ ہی پڑھا تھا دہی میں یہ میں ڈال لوں گی اور تھوڑا سا نمک ایڈ اور کالی میرے چیٹ کر لوں گی یہ رہتا سا بن جائے گا اور سویت چاول بننے ہوئے اور ساتھ دال تو وہ میں ان کو سرب کرتی ہوں بھی موسیقی 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 ابھی یوسف بیٹھ چکے اور کھانے کے لیے اور میں ان کے لیے بس کھانا سرب کر دوں گی اور وہ کھا لیں گے اور میں بھی ساتھ ہی بیٹھ کے ملکے ہم لوگ کھائیں گے اور دال چاول میں بس سمپل سا کھاؤں گی رہتا میں نہیں ڈالوں گی مجھے بس ایسے ہی اچھا لگ رہا ہے تو میں ایسے ہی کھا لوں گی اور جن جن کو زیادہ پسند ہے دال چاول تو ان کو تو ویسے صلاح مرتی ہوں کہ آپ لوگ بھی آ جائیں کس کس کو زیادہ پسند ہے دال چاول مجھے تو بہت زیادہ پسند ہے میں تو ہفتے میں ایک دفعہ مجھے اچھا لگتا ہے دال چاول کھانا اور وہ بھی ایمان کے آدھ کا کیونکہ اس دن میں دوسرے کام کر لیتی ہوں گھر کے جو بھی ہوتے ہیں دوسرے وہ میں کر لیتی ہوں اس دن ایمان دال چاول بنا لیتی ہے ابھی کھانا ہم لوگ کھا چکے ہیں اور کچن کا آج بہت برا حال ہوا ہوا ہے جب بچے آتے ہیں کچن میں تو کچن بہت برا ہو جاتا ہے تو ابھی اس کو میں کلین کروں گی اور سب سے پہلے جو لیکوڈ ہے وہ میں ڈال لوں گی اس سے تھوڑا سا نرم ہو جائے گا اور کوشش کروں گی تھوڑا جلدی جلدی صاف کر لوں جو دیواریں ہوتے ہیں ان پہ بھی آئل کے چھنڈے چلے جاتے ہیں تو ان کو بھی صاف کرنا ضروری ہوتا ہے اور تھوڑی دیر اوپر لگا کے جو صرف ہوتا ہے وہ لگا کے لیکوڈ سے لگا کے تو پانچ دس منٹ کے لیے اگر روک لیا جائے اس کے بعد پھر کیا جائے تو کافی اچھے سے یہ صاف ہو جاتا ہے جو لوگ میرے چینل پہ نئے آنے میں ان کو میں تہدیل سے ویلکم کرتی ہوں اور پلیز آپ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور لائک اور شیئر ضرور کیا کیجئے ویسے تو آپ لوگ کرتے بھی ہو جو لوگ میرے چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں اور لائک کرتے ہیں ان کا بہت بہت شکریہ اور سٹوپ جو ہوتا ہے وہ مین پارٹ ہوتا ہے یہ کچن کا اگر یہ صاف ہو تو کچن پورا صاف بلکل صاف نظر آ رہا ہوتا ہے سنک اور چولا جو ہوتا ہے یہ دو چیزیں صاف ہوں تو بلکل جو ہوتا ہے کچن وہ کلیر اور صاف سترہ لگتا ہے اور ویسے مزہ بھی آتا ہے کچن میں کوکنگ کرنے کے بھی کفی زیادہ مزہ آتا ہے جب آپ کا چولا اور سنک صاف ہو اگر سنک اور چولا بہت زیادہ میسی ہو تو پھر دل بھی نہیں کرتا اور کام کرنے کو بلکل بھی نہیں دل کر رہا ہوتا ابھی جو چولا ہے وہ بلکل صاف ہو چکا ہے اور اس کے میں چیزیں اپنی اپنی جگہ پہ رکھ لوں گی اور جو جو چیزیں جہاں پہ جس پلیس پہ رکھنی ہے جو مجھے چاہیے وہ آئل اور گھی جو ہے وہ میں نے ایک ٹریک تھوڑا سا ٹوٹا ہوا تھا سائڈ سے تو میں نے کہا چلے اس کا استعمال یہ کر لیتے ہلکا سا گنارہ اس کا ٹوٹ گیا تھا تو میں نے کہا چلے آئل نیچے لگ جاتا ہے تو اس کو یہاں پہ رکھ دیتے یہ والی سائیڈ آل موسٹ ڈن ہو چکی اور دوسری سائیڈ سے میں ساری چیزیں اٹھا لوں گی اور ان کو بھی میں صاف کر لوں گا کنگو تین چار دن سے میں نے چلے کو بلکل بھی صاف کرنا نہیں صاف کیا تو آج اچھی طرح میں صاف کر لوں گی یہ لیکوڈ کافی زیادہ کام کا اور یہ جو سپنچ ہے یہ بھی کافی زیادہ کام کا ہوتا ہے یہ اس سے جتنا بھی ڈسٹ ہوتا ہے اور جتنا بھی چپ چپا ہوتا ہے چیزیں وہ ساری چیزیں صاف ہو جاتی ہیں کافی اچھے سے اور بہت زیادہ آسانی سے یہ چیزیں ہم لوگ کر سکتے ہیں ابھی تھوڑ سے برتن پڑے ہوئے ہیں وہ بھی دولوں گی اور سنگھ صاف کر لوں گی برتن میں انہیں دول یہ ہیں اور سنگھ صاف کر کے اور آج کی ویڈیو میری یہی تک ہے اگر پسند آئے تو پلیس لائک اور شیئر ضرور کیجئے اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب ضرور کر دیجئے تینکیو سو مچ بہت زیادہ تزاری تینک machstین موسیقی